اسلام علیکم میں ہوں کے اپنی حوض بیدہ بھٹی آپ سب کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ اپنے حبز و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے تو آئیں ناظرین جو آج میں آپ کو اپنی ریسپی بتا رہی ہوں وہ ہے پکوڑے تو یہ پکوڑے کیسے بنتے ہیں آج میں آپ کو اپنے طریقے سے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی تو دیکھیں پکوڑے کی ریسپی یہ دیکھیں یہ ہے بیسن جو کہ میں نے ایک باو بیسن لیا ہے اور میں نے یہ پیاس کاٹ لیا ہے دو عدد پیاس ہے جو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آلو ہے جو کہ میں نے اس شیب میں کاٹ رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے ہری مرچے کاٹ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے مسائلیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سکھا دینی ہے جو میں اس طرح سے یہ دیکھیں دو چمچ یہ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سوکی میتھی ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس کے اندر سارے چیزیں ایڈ کر لی ہیں یہ کٹیوی لال میرچ ہے یہ پیسہ ہوا سکھا دینی ہے یہ زیرہ ثابت ہے اس کے علاوہ میں نے زیرہ پیسہ ہوا بھی ڈالا ہے اور یہ ثابت دھنیا ہے اور یہ کسوری میتھی ہے جو کہ میں نے پسیری تھوڑی سی اس کے اندر کسوری میتھی ہے ایڈ کی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے میٹھا سوڈا ملانا ہے جس سے کے پکوڑے جو پھول کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے گوند لینا ہے گوند کے ہم نے رکھ دینا ہے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد اگر اس کے اندر آپ ایک انڈا استعمال کر لے تو اور زیادہ اگر آپ نے بیگنگ پ اس سے بھی پکوڑے جو ان سے وہ بہت سے خستا اور مزی کے بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہم اس کے اندر سبج دھنیا یوز کریں گے سبج دھنیا پکوڑوں کو اور زیادہ خوبصورت اور مزیدار بناتا ہے یہ دیکھیں میں نے دھنیا کاٹ لیا تو اس کو دو پیس کے اندر ایڈ کر رہی نہیں دیکھیں اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں جی ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ میری بنائی ہوئی ریسپی بہت پسند آئے گی آپ کے حقین کریں یہ بہت کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کرسپی اس کا یہ دیکھیں آپ اس قدر کرسپی ہیں آپ یہ بنائیں آپ کو یقینا بہت اچھے لگیں گے آپ اپنے آپ بھی کھائیں اپنوں کو بنا کر بھی کھلائیں میری یہ ریسپی آکے شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور سبکرائب کرنا مات بھولے مجھے اور ساتھ میں میری جو بیل آئیکن اس کو بھی دمائیں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ تک جلدی پہنچ سکے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ اگلی رسپی میں ٹھیک ہے اور مجھے اپنی ہوس ردہ بھٹی کو اجازت دیجئے جی اللہ حافظ بائی بائی